اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا ناظرین اللہ تعالی نے فرمایا اے ایمان والو اپنی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر نہ کرو اور نہ ان سے اوچھی آواز سے بات کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اللہ اکبر ناظرین اس آیت میں اللہ رب العالمین نے چند چیزیں ہمارے لیے ذکر کی ہے سب سے پہلی چیز اپنی آواز کو رسول اللہ کی آواز سے بلند نہ کرو ظاہران تو یہ خطاب اس دور کے صحابہ اور اس دور کے رہنے والوں کے لیے ہے لیکن ہمارے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے وہ یہ کہ جہاں کہیں بھی جب کبھی حدیث کا درس چل رہا ہو یا قرآن کی تفسیر کا درس چل رہا ہو تو زور زور سے باتیں نہ کرو عام طور پر ہمارے ہاں لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اس کی سنگینی کو نہیں سمجھتے مسجد میں آپ کے سامنے درس حدیث چل رہا ہے یا قرآن کی تفسیر چل رہی ہے آپ کا فون آتا ہے آپ اٹھا کر کے زور زور سے باتیں کرنے لگتے ہو نتیجہ کیا ہوتا ہے جو لوگ درس حدیث سن رہے ہیں ان کی توجہ آپ کی طرف پلڑ جاتی ہے بہت غلط بات ہے یہ بھی اس میں شامل ہے کہ آپ اپنی آوازوں کو اللہ کے نبی کے فرمان پر بلند کرو اللہ کی نبی کی آواز پر بلند کرو مفسرین نے اس سے بھی منع کیا ہے اور اس کو بھی اس میں شامل کیا ہے لہذا مجھے اور آپ کو بہت احتیاط کرنا چاہیے جب کبھی تفسیر کا درس چل رہا ہے حدیث کا درس چل رہا ہے فون مت اٹھائیے ہاں اگر بہت ضروری ہے اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے تو آپ مسجد سے باہر جائیے اور باہر جا کر کے بات کیجئے مسجد کے اندر حتیٰ کے معاملہ تو اتنا بھیانک ہیں ہمارے یہاں کہ لوگ جمعہ میں اس طرح کی حد کرتے ہیں استغفراللہ جبکہ جمعہ کے آداب میں میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنکری سے بھی کھلنے کو منع کیا ہے جمعہ میں جبکہ لوگ جمعہ میں فون اٹھا کر کے زور زور سے باتیں کرتے یا آپس میں باتیں کرتے کتنی بڑی بات ہے تو یہ منع کیا گیا ہے اللہ تعالی نے کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور تم اس کو سمجھ بھی نہ پاؤ تو ناظرین یہ میرے اور آپ کے لیے ایک سبق ہے اس میں وہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے نبی کی رائے پر اپنی رائے کو ترجیح دینا یا اللہ کے نبی کی قول پر کسی امام کے قول کو ترجیح دینا یہ ساری چیزیں بھی اس میں شامل ہیں اور یہ میرے اور آپ کے زندگی بھر کی نیکیوں کو ضائع کرنے کا سبب بنتا ہے تو مجھے اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے غصے کے تعلق سے غصہ ایک نفسیاتی کیفیت کا نام ہے یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے اس وجہ سے ہر شخص کے اندر اس فطرت کا وجود ہے اور مشاہدے میں بھی آتا رہتا ہے ایسا نہیں کہ غصہ امیروں کی دولت ہے اور فقیروں اور مسکینوں کو کبھی غصہ نہیں آتا ہر انسان کی صفت ہے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک اس کا ظہور ہوتا ہے جو اس بات کی ناقابل تردید علامت ہے کہ غصہ انسانی فطرت و طبیعت کا جزہ لاینفق ہے سلیمان بن سورد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ دو آدمیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھگڑا کیا ہم بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص دوسرے شخص کو غصے کی حالت میں گالی دے رہا تھا اور اس کا چہرہ سرخ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنِّي لَا أَعْلَمُ لَوْ قَالَهَ لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غصے والے شخص سے کہا کہ میں ایک ایسا کلیمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا اگر یہ کہے اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے تو اس کا غصہ چلا جائے گا صحابہ نے اس سے کہا کہ سنتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں اس نے کہا میں دیوانہ تھوڑی ہوں میں سمجھ رہا ہوں تو ناظرین یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ مجھے اور آپ کو دیا وہ ہے غصے کو زائل کرنے کا جب کبھی آپ کو غصہ آ جائے آپ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ الرَّجِيمِ پڑھیں یہ مسلون عمل ہے اگر اس سے غصہ آپ کا نہیں جاتا ہے تو اس کے بعد اور بھی ذریعہ اللہ کے نبی نے بتائے ہیں چونکہ آدمی غصے میں اول فال بکتا ہے گناہوں کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اسی لیے مجھے اور آپ کو ان چیزوں کو ذہن میں بٹھا کر کے اور ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں